اسلام علیکم ناظرین کیا آپ جاننا چاہتے ہیں سال دوہزار اکیس میں کون کون سے لاف ٹرائنگل پر مبنی ڈراماز نشر ہوئے تھے تو ہمارا یہ کاؤنٹ آن آپ کے لئے بہت ہلفل ہوگا محبت کی استقون کے کرداروں نے کیا کیا نئے تجربات کیے جاننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بل کی آئیکون کو کلک کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لئے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں زاویار نومان اور احسن خان کے درمیان لف ٹرائنگل سیریل ہے جس میں ماورہ حسین احسن خان سے نکاح ہو جاتا ہے لیکن وہ کسی وجہ سے رخصتی نہیں کرواتا اور ماورہ کا ایک چھوٹا کزن زاویار سے کچھ پیار کرنا شروع ہو جاتا ہے اس ڈرامے کی کہانی کی وجہ سے اسے تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے کیونکہ اس میں میریٹل ریپ دکھایا گیا ڈرامے میں دکھایا گیا کس طرح شوہر بیوی کے حساسات کا خیال کیے بغیر اس سے ہر وقت رومانٹک رہنے کی امید رکھتا ہے ایسے میں محبت کا تیسرا کونہ کیا کرے گا ڈراما دیکھ کر جانئے گا ڈراما سیریل لا پتہ لا پتہ سارا خان آئیزہ خان علی رحمان کے درمیان لف ٹرائنگل سیریل ہے جس میں آئیزہ کو ویلن کے رول میں دکھایا گیا وہ علی رحمان اور سارا خان کو جدا کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے مگر اس میں کامیاب نہیں ہوتی اور پھر ایک مکروح کھیل کھیلتی ہے جس کے بعد سارا خان کی شادی ہو جاتی ہے وہ خود علی رحمان سے شادی کرنے جا رہی ہوتی ہے کہ اس کے قسمت بری طرح پلٹا کھا جاتی ہے لا پتہ نہ صرف رومانس بلکہ مزاہ اور تجسس سے بھرپور ڈراما ہے آئیزہ خان کو ایک شوق اور چنچر لڑکی کے روپ میں دکھا گیا جسے والدہ تعلیم پر توجہ دینے اور کم از کم میٹرک پاس کرنے کی تلقین کرتی دکھائی دیتی ہیں جبکہ وہ اپنی والدہ کو اپنی شادی کے مطالبے کرتی دکھائی دیتی ہیں ڈراما سیریل قیامت قیامت نیل منیر احسن خان اور حارون خان کا ایک لف ٹرائینگل ہے اس ڈراما سیریل میں نیل منیر احسن خان کے بھائی سے پیار کرتی ہے لیکن اس کی شادی احسن خان سے ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس کی مرہومہ بہن کا شوہر ہوتا ہے گھر والے بچی کی خاطر اس کی شادی بہنوئی سے کر دیتے ہیں والدہ تین اس کی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا المناک نتیجہ نکلتا ہے جو نیل منیر کو بڑی مشکل صورتحال میں پھسا دیتا ہے اس ڈرامے کی کاسٹ میں احسن خان، نیل منیر، عامر خان اور حارون شاہد شامل ہیں ڈراما سیریل بنو بنو بھی ایک لف ٹرائینگل ہے جس میں عدیل چہدری اور نمرا خان کو میاں بیوی کے طور پر دکھا گیا لیکن عدیل کی کزن کو اس پر کرش آ جاتا ہے اور وہ ایسی سازشیں بنتی ہے کہ دونوں کو تلاق کروا دیتی ہے خود اس سے شادی کر لیتی ہے اس ڈرامے میں خاندانی رشتوں کے درمیان الچی ہوئی ظلم و ستم کی دل دہلا دینے والی کہانی پیش کی گئی جس میں پیار کرنے والوں کو زندگی کے ہر قدم پر سمجھوتے اور قربانیاں دیتے دکھا گیا ڈرامے کی گاسٹ میں نمرا خان، سیمی پاشا، ہمیرہ بانو، فرقان قریشی، فرحان، نوال، سعید، مریم نور اور سبا نے ایسی یادگار پرفارمنس دی جسے لوگ مدتوں یاد رکھیں گے ڈراما سیریل مجھے خدا پر یقین ہے ویورز ڈراما سیریل مجھے خدا پر یقین ہے جیو ٹی وی کا ڈراما سیریل ہے جس میں آغا علی و نمرا خان کو بہت پیار کرنے والے میان بیوی کی طور پر دکھا گیا والی قرائدار یشمہ گل ڈالتی ہے جو اسے بیوی سے متنفر کر کے اپنے ساتھ شادی پر مجبور کرتی ہے ریدہ جو اپنے شہر حماد اور دو بچوں کے ساتھ خوشکوار زندگی گزار رہی ہے ایسے میں ایک اور لڑکی شکیرہ جب مجبوری کی حالت میں ان کے گھر قرائدار بن کر آتی ہے تو اس کا خیر مقدم کرنا ریدہ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بن جاتا ہے شکیرہ اپنی مکاری اور چالبازی سے حماد کے گھریلو تعلقات کو خطرے میں ڈال دیتی ہے وہ اس خوشحال گھرانے میں کچھ ایسی غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے کہ اس گھر کے رشتے آہستہ آہستہ بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ حماد کی زندگی بھی دعو پر لگ جاتی ہے ڈراما سیڈیل فاسک فاسک میں عدیل چہدری کو ایک فلرٹ انسان دکھا گیا جو اپنی دو کزن فاطمہ اور انیکہ سے محص اس لیے شادی کرتا ہے کہ وہ دونوں مشترکہ طور پر ایک تیسرے کزن میں انوالف ہوتی ہیں تو اس لف ٹرائنگل میں عدیل ایک لف ٹرائنگل کریئٹ کرتا نظر آئے گا سہر خان بطور فاطمہ عدیل چہدری بطور متاہد حرون شاہد بطور امیر سکینہ خان بطور انیکہ کرداروں میں نظر آئیں اس کہانی میں فاطمہ کے لئے رشتوں کی کوئی کمی نہ تھی مگر پھر بھی دکھ دینے والے سارے ہی اپنے تھے ڈراما سیریل محلت محلت میں دو بہنوں کی شادی یقے بعد دیگرے ایک ہی شخص سے دکھائی گئی اس لف ٹرائنگل میں ایک خاص بات یہ ہے کہ سمی خان کو دونوں بہنوں کی محبت میں مبتلہ دکھا گیا اور وہ ان تک فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کس بہن کو طلاق دے اور کس کو رکھے اس سیریل میں گنزہ ہاشمی سمی خان بشرا انساری جویریہ باسی اسمہ باس کومل عزیز خان اسامہ خان سبینہ فاروق ندہ ممتاز علی انساری اور سیف حسن نے یادکار پرفارمنس دی ڈراما سیریل میں ہاری پیا میں ہاری پیا یہ اروائی ڈیجیٹل کا ڈراما ہے جس میں ایک سہیلی اپنی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اپنی سہیلی کو شوہر کے ساتھ بیہا دیتی ہے پھر اپنی شامت خود ہی اپنے ہاتھوں لے آتی ہے کیونکہ اولاد ہونے کے بعد وہ سوکن جیسا سلوک پہلی بیوی سے شروع کر دیتی ہے جرامے میں ادکار سمی خان فواد یعنی کے ہرامانی سارا اور سنبل اقبال مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں جرامے کی کہانی ان تینوں کے گرد ہی گھومتی ہے سارا اور فروا بہت اچھی دوست ہوتی ہیں سارا کا تعلق امیر گھرانے سے ہے جبکہ فروا متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی امیر شخص سے شادی کر لے اس کی دوست پھر خود کو تباہ کر کے یہ خواہش پوری کر دیتی ہے ڈراما سیریل فطور فطور بہت ہی مزے کا لف ٹرائنگل ہے جس میں ہبا بخاری وہاج علی سے پیار کرتی ہے لیکن اس کے گھر والے نہیں مانتے اور پھر اسے احسن خان کے ساتھ شادی کرنا پڑتی ہے احسن خان اپنے کزن کے ساتھ انوالف ہوتا ہے جو اسے دھوکہ دے کر ایک امیر آدمی سے پیار کی شادی کر لیتی ہے تو ہوا نہ مزے کا لف ٹرائنگل اس سیریل میں انٹیٹینمنٹ انڈسٹری کے نام پر اداکار فیصل گریشی نے جاندار اداکاری کی اور مرکزی کے دار ادا کر کے ناظرین کے دل چیت لیے اس کے علاوہ حبا بخاری کرن حق اور وہاج علی نے بھی اپنی شاندار پرفارمنس کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر اپنی یادکار اداکاری کے نقش چھوڑ دیے تجسس اور کشش سے بھرپور اس کہانی کو ضرور دیکھے گا ڈراما سیریل ہم کہاں کے سچے تھے ہم کہاں کے سچے تھے ایک گلنگ لف سٹوری ہے جس میں دکھا گیا کہ محبت میں ناکامی کے بعد ایک لڑکی دوسری کو ماننے کی بھرپور کوشش کرتی ہے مگر یہ کوشش کتنی ہی کامیاب ہوتی ہے یہ آپ اس لف ٹرائنگل کو دیکھ کر جانے گے اس ڈراما سیریل میں معروف اداکار اسمان مختار اداکارہ کبرا خان ہارون شاہد مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں ڈرامے کا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ معاشر کا رویہ انسان کے نفسیات پر کس قدر اثر انداز ہوتا ہے اس ڈراما سیریل میں آپ کو کافی ساری وائلنس بھی دیکھنے کو ملے گی اور کچھ ایسی پولٹیکس جس سے آپ کو نہ صرف لف ٹرائنگل سیکھنے اور سمجھنے کی مدد ملے گی بلکہ آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ کبھی کبھی انسان کو زندگی میں بہت ساری قربانیاں دے کر ایک رشتے کو بنانا پڑتا ہے مگر پھر بھی اس میں اپنی تواقعات سب سے کم رکھنا پڑتی ہیں ویورز آپ کو یہ ڈراما سیریل کیسے لگے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بلکہ آئیکن کو کلک نہیں کیا تو جاتے جاتے دونوں بٹنز کو کلک کر دیجئے تاکہ ہم آپ کی انٹریٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں